سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو گائز آج جو ہم چپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر فور انیستیزیا انیلجیزیا یہ امپورٹن چپٹر ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ہمیں امپورٹن کریں گے سارے چپٹر نہیں کریں گے چپٹر نمبر ثری ہم نے سکیپ کر دیا لازٹ ٹیم ہم نے چپٹر نمبر ٹو کیا تھا تو انیلجیزیا اور انیستیزیا جس کے سر چلیزیا عملتے ہیں اپک permett coop вечہ اپک بک سکتے ہیں بعد انیستیزیا عملتے ہیں انانیستیزیا عملتے ہیں دیٹل سے پڑھتے ہیں دو طرح کا انیستیزیا ہوتا ہے جنرل اور ایک ریجنل جنرل انیستیزیا pacing whole body جیسا آپ کی گوٹی کے ہر ایکٹ کرے گا گرہ رہنا았는데 وہ جنرل انیستیزیا ب Richtung aparن by associ گرہ بھی وش خامل جنور پر ایکٹ کرتا ہے ان کونسیسنس اس میں ایک ٹرائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی تین چیزیں انوالب ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہے تین کام اس نے کرنے ہوتے ہیں ایک انکونشیسنس انیلجیزیا اور مسل ریلیکسیشن تین کام ہے اس کے کہ مسل کو ریلیکس کرنا ہے انیلجیزیک افیکٹ دینا ہے یعنی پین کو ختم کرنا ہے اور انکونشیس کر دینا ہے بندے کو یہ تین کام جو کرنے ہوتے ہیں جانل انیستیزیا نے کرنے ہوتے ہیں اسے ہم ٹرائیڈ کہہ دیتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا ہے ٹرائیڈ ہوتی ہے جو مسلس ٹریکسیشن یا یہ جو تین کام ہیں یہ درگ سے انیس کیا جاتے ہیں اور ریورسیبل ہوتے ہیں یہ بندہ ان سب کو کوپ اپ کر جائے گا بعد میں ربن کا ایفیکٹ خاتم ہو جائے گا تو بندہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریجنل انیستیزیا Only part of the body is affected پیشنٹ ریمینز کانشیس کہ بندہ ہوش میں ہے صرف جو پارٹ جہاں پہ سرجری کرنی ہے وہاں پہ ہم لوگ اس کو انسٹیسائز کر دیتے ہیں کہ وہاں پہ پین نہیں آئے گی باقی جو ہے باڈی جو ہے وہ اپنی نارمل کنڈیشن میں ہوتی ہے ٹھیک ہے بندہ ہوش میں ہے اب جنرل انسٹیزیا اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ جنرل انسٹیزیا ڈراغ انڈیوز ہوتا ہے ریورسیبل ہوتا ہے ہم نے بتایا کہ اس کی ٹرائرڈ ہوتی ہے تین چیزیں ہوتی ہیں اس میںان کانشیسنس اینلجیزیا اور مسل ریلاکسیس سو فیزیز آ جاتی ہیں جنرل انسٹیزیا کی سب سے پہلے انڈاکشن اوف انسٹیزیا کے آپ نے لگانا کیسے ہے ٹھیک ہے اس میں انڈاکشن اوف انسٹیزیا کا مطلب ہے پٹنگ دا پیشنٹو سلیپ ٹھیک ہو گیا انٹرابینس بھی ہوتی ہے انہیلیشن ڈیفرنٹ میتھڈ ہوتے ہیں انٹرابینس جو ہوتی ہے موسٹ پریکوینٹلی آپ یہی یوز کرتے ہیں پروپو فول ہز ریپلیس تھائیوپنٹون از موسٹ ویڈلی یوز انڈاکشن ایجنٹ پہلے تھائیوپنٹون یوز کی جاتی تھی بہت زیادہ یوز کی جاتی تھی انٹرابینس انسٹیزیا جنرل انسٹیزیا دینے کے لیے لیکن اب کیا ہے پروپو فول نے اس کو ڈیپلیس کر دیا ہے پروپو فول یوز کی جاتی ہے ریپیڈ انڈاکشن ہوتی ہے اس کے ریکاوری بھی جلدی ہو جاتی ہے نو ہینگوور کے اکثر لوگ انسٹیزیا سے اٹھتے ہیں تو ان کو ایسے جیسے سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہم کہا ہے ہینگوور افیکٹس ہوتے ہیں انسٹیزیا کے پروپو فول کے نہیں ہے اس کے علاوہ ادھر آئی وی ایجنٹس آ جاتے ہیں ایٹو میڈیٹ اور کیٹا مائن پروپو فول ابیوں کی جاتی ہے جو کہ پہلے تھا پینٹون تھی اس کی جگہ پروپو فول یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ ایٹو میڈیٹ اور کیٹا مائن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد انہیلیشن انڈاکشن ہے کہ انہیلیشن کے ثروب وہ آئی وی دے رہے تھے وہ آئی وی ایجنٹس تھے اب یہ انہیلیشن کے ثروب بھی ایک بندے کو انیسٹیز کیا جا سکتا ہے اس میں کونسے ایجنٹس آ جاتے ہیں آئیسو فلورین ہیلو تھین اور سیو فلورین آئیسو فلورین سیو فلورین اور ہیلو تھین ٹھیک ہو گیا یہ ان لوگوں کے لیے لائک کچھ لوگ نیڈل فابکس ہوتے ہیں نیڈل سے ان کو مسئلہ ہوتا ہے سو آئی بھی ان کو نہیں دے پاتے یا بچوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے سو ان کو انہیلیشن کے دے دی جاتی ہے رسک آف پلمانری ایسپائریشن یا وہ بندے جن کو پلمانری ایسپائریشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں پھر آپ یہ دے دیتے ہیں انہیلیشنل ایجنٹ شوڈ ہاو سویٹ سمیل اینڈ راپیڈ آن سیٹ آف ایکشن سیو فلورین is the drug of choice موسلی جو ڈرگ یوز کی جاتی ہے وہ سیو فلورین ہے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ ایجنٹ ڈیوز کرو گے اس کی سمیل اچھی ہونی چاہیے تاکہ پیشنٹ جو ہے اس کو انہیل ایزیلی کر سکے سو سمیل اچھی ہونی چاہیے اس کا آن سیٹ آف ایکشن راپیڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا سیو فلورین جو ہے یہ drug of choice ہے اس کے علاوہ ہیلو تھین جو ہے یہ بھی یوز کی جاتی ہے لیکن اس کی انڈاکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے ہم نے کہا جو بیسٹ ایجنٹ ہے اس کی کیا راپیڈ آن سیٹ آف ایکشن ہوں گا اسی لیے سیو فلورین بیسٹ ہے کیونکہ اس کا راپیڈ آن سیٹ آف ایکشن بھی ہے اور سمیل بھی اچھی ہے دوسری ہم نے کہا تھا آئیس آف لورین بھی ہوتی ہے لیکن یہ پنجنٹ گیس ہے اس کی سمیل اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا بھی کام یہ ہی ہے تو اب ہم نے دو ایجنٹس انڈاکشن ہم نے پڑھ لی ہے ٹھیک ہے ایئر وی مانیجمنٹ این وینٹیلیشن ڈیورنگ انیستیزیا ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے انڈاکشن کرنی ہے اب اس انڈاکشن کے دوران آپ نے ایئر وی کو بھی مانیج کرنا ہے ٹھیک ہے وینٹیلیشن جو ہے اب ہم نے کہا تھا جنرل انیستیزیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں انیلجیزیا ہوتا ہے انکنشیسنس اور مسل ریلاکسیشن سو مسل ریلاکسیشن کوئی بھی ٹراغ اتنے سمجھدار نہیں ہے کہ سارے مسل آپ کے ریلاکس کر دے اور جو ہے آپ کے مسل کو چھوڑ دے کیونکہ یہ زیادہ وائٹل ہیں ٹھیک ہے جب مسل ریلاکسیشن ہوگی تو آپ کی ساری باڈی کے مسل ریلاکس ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کو ایئر وی کو مینٹین کرنا پڑے گا مانیج کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے مسل ریلاکس ہو جاتے ہیں اب آپ کو وینٹیلیشن جو ہے وہ ایکسٹرنل سورس سے دینا پڑے گی سو اس میں آپ لوگ کیا یوز کرتے ہیں سپراغلوٹک ڈیوائیس ہوتی ہے اور بائی انڈوٹریکیل انٹیوبیشن ٹھیک ہے ڈا یوز اف لانگ ایکٹنگ مسل ریلاکسن ریکوائیس فور سیڈی میانز دار دیکن نوٹ برید دمسل سو بل ریکوائیس آٹیفیچل وینٹیلیشن وہی بات کے مسل ریلاکسن جو آپ یوز کر لیتے ہیں انیسٹیزیا جو ہے اس کر مسل ریلاکسنگ ایکشن ہے اس میں کیا آتا ہے کہ بندہ آپ خود برید نہیں کر پائے گا آٹیفیچل وینٹیلیشن کی ضرورت پڑے گی شورٹ ایکٹنگ مسل ریلاکسنٹ is given مسل ٹون is reduced اور کاف ریلاکس ریلاکس بکم اپشن اب ہم نے لونگ ایکٹنگ مسل ریلاکسن کا بتایا کہ لونگ ایکٹنگ اگر یوز کرو گے تو آپ کو ساتھ ایکسٹرنل وینٹیلیشن دینا پڑے گی کیونکہ آپ کے سارے مسل ریلاکس ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ شورٹ ایکٹنگ مسل ریلاکسنٹ دیا ہے آپ نے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مسل ٹون تو کم ہوتی ہے لیکن کاف ریلاکس جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سو اب جو ہوتا ہے مینویل میتھرز لائک نیک ایکسٹینشن چین لیفٹ اور جار تھرس منیوورز یوز کے جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو ٹنگ ہے ٹنگ کی فالنگ بیک ورڈ جو ہوتی ہے اس کو روکا جا سکے کیونکہ آپ کی جو ٹنگ ہے وہ خود پیچھے جا کے آپ کا ایئر وے کو بند کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹون ختم ہو جاتی ہے بہوش بندے کی خود اپنی ٹنگ جو ہے وہ آپ اس کے ایئر وے کے رستے میں آ سکتی ہے سو یہ چین لیفٹ جار تھرسٹ منیوورز ہوتے ہیں جسے نیک ایکسٹینشن کی جاتی ہے اور جو بھی ٹیوبز اور ایئر وے کے جو بھی یوز کرنے ہیں ونٹیلیشن کے میتھرز وہ یوز کر جاتے ہیں اس کے لیے اس کے علاوہ پسٹی یہ فرنجیل وال ویچ کلیرز ڈا ایئر وے اندس فسیلیٹیڈ بیگ ماسک ونٹیلیشن ٹھیک ہے یہ میتھرز یوز کر کے آپ بیگ ماسک ونٹیلیشن ڈیوز کرتے ہیں لیرنجیل ماسک ایر وے اور انڈو ٹریکیل ٹیوبیز دن انزرٹیڈ ان پیشنٹیز اللاوڈ ٹو بریز پونٹینیوسلی ونٹیلیٹر ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو بتا جس کا جو ہے گلہ جو ہے اس کو کلیر کرنا ہے اس کے جو آپ کی ٹنگ ہے وہ پیچھے فال بیک نہ کر دے اس کے لیے آپ جو تھرس چین لیفٹ منیوورز ہوتے ہیں وہ آپ کریں گے اس سے آپ کا ایئر وے کلیر ہو جائے گا اور پھر آپ بیگ ماسک ونٹیلیشن یا کوئی انڈو ٹریکیل ٹیوب یا کچھ بھی آپ نے ڈالنا ہے لیرنجیل ماسک ایر وے کچھ بھی ٹھیک ہے اس بندے کی کنڈیشن کو مطابق کون سا ایر وے اس کے لیے بیسٹ ہوگا وہ آپ کو بہتر پتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے لگا دینا لیکن اکورڈنگ ٹو پیشنٹس کنڈیشن ہونا چاہیے اور یہ سارا ایر وے کلیر کرنے کے بعد اس کے بعد لیرنجیل ماسک ایر وے آ جاتا ہے کہ وایا ماؤت اور پروڈیوسیز سیل اراؤنڈ گلوٹس اوپننگ اور پروائیڈز ریلائیبل ایر وے جو لیرنجیل ماسک ایر وے ہوتا ہے یہ موہ کے تھوہ آپ کا لائر لہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس نے آپ کا گلوٹس اوپننگ کو سیل کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا گلوٹس کھلا ہی رہے گا یہ لیس ایرٹیٹنگ ہوتا ہے لیس ٹرومیٹک ہوتا ہے can be taught to non anesthetists and paramedical staff short procedures جو ہوتے ہیں اس میں علم میں کوئی یوز کیا جاتا ہے اور یہ easy ہے اس میں مسئلہ بھی کم ہوتا ہے ٹراما بھی نہیں آتا irritate بھی نہیں کرتا ہے سو اس کو anesthetist ضروری نہیں ہے کہ anesthetist اس کو لگائے اس کے علاوہ جو ہیں paramedical staff وہ بھی یہ لیرنجیل ماسک ایر وے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ easy ہوتا ہے اس کے بعد مسئلہ لیکسیشن اور انٹیوبیشن کرنی ہے پہلی بات ہم نے کہا تھا کہ ایر وے کو منج کرنا ہے ٹھیک ہے ایر وے کو ہم نے کیسے منج کیا اس کا ایر وے کلیر کر کے ہم نے ٹیوب ڈالنی ہوتی ہے یہ جو بھی آپ نے ماسک پہ گھرے لگانا ہے دوسری چیز ہم نے کہا لیرنجیل ماسک لگا دینا ہے تیسری چیز ہم نے کہی آپ جو مسئل ریلاکسیشن اور انٹیوبیشن کرنی ہے before انٹیوبیشن complete relaxation of muscles so that the larynx can be visible and there is no cuff reflex کہ اگر cuff reflex ہوگا آپ کو ٹیوب ڈالو گے وہ cuffing کے درو باہر آ جائے گی ٹھیک ہے اور انجری بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے make sure کرنا ہے مسئل ریلاکس ہو جائیں مسئل ریلاکسنٹس دیے جاتے ہیں کہ جب مسئل ریلاکس ہو جائیں اس کے بعد جو ہے آپ یہ انٹیوبیشن کریں very short acting muscle relaxants sucksa methonium depolarizing agent ہے یہ use کیا جاتا ہے 1.5 mg per kg body weight کے حساب سے اس کی ڈوز رکھی جاتی ہے so پہلے اس کو دیا جاتا ہے یہ very short acting ہے within seconds اپنا کام کرتا ہے seconds few minutes تک اور اس کا effect کچھ منٹ تک رہتا زیادہ دیر تک نہیں رہتا the patient is intubated with the help of laryngoscope through the laryngeal inlet by visualizing the vocal cords آپ نے جو laryngoscope ہوتی ہے اس کی help سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انٹیوبیشن اس کی کر دینی ہے سکوپ نام جب آئے گا آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ ہم ویجیلائز کر کے کیامرا لگا ہوتا ہے اس catheter کے اوپر so ہم اس کو ویجیلائز کرتے ہیں اور پھر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے so یہ ہم very short acting muscle relaxant use کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ آگے question میں بھی انہوں نے لکھا ہے the correct endo tracheal placement is checked by direct visualization of equal chest movement and auscultation of chest for equal air entry or both sides کہ اگر آپ نے جو ہے intubation جو کی ہے endo tracheal tube یا کوئی بھی tube آپ نے ڈالی ہے وہ صحیح سے ڈالی ہے یا نہیں وہ کیسے آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو chest کی movement ہوگی patient کی اگر وہ equal ہے دونوں sides پہ آپ کو نظر آ جائے گی chest rise کرتی ہوگی اگر equal rise کر رہی ہے تو آپ نے صحیح ڈالی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ auscultation آپ کر لیں گے دونوں sides پہ تو equal auscultation سے آپ کو air entry کا آوازیں شنائی دے دیں گی اگر دونوں طرف صحیح سے جا رہی ہیں so okay اب انہوں نے question میں لکھا ہے why saksa methonium is used before intubation? intubation سے پہلے آپ نے saksa methonium کیوں use کیا ہے پہلی بات یہ ہے very good muscle relaxant property ہوتی ہے اور very rapid onset ہوتا ہے 30 seconds سے 1 minute کے اندر اندر اس کا reaction مطلب ہو جاتا ہے act کر جاتی ہے it is a short acting تقریباً 2 سے 5 minute تک اس کا effect رہتا ہے so if endotracheal intubation fails due to any reason then patient can be brought to spontaneous breathing quickly کہ یہ آپ نے یہ بہت short acting ہوتی ہے ٹھیک ہے تو 2 سے 5 minute تک maximum اس کا effect رہتا ہے اگر آپ نے endotracheal tube ڈال لیا وہ صحیح سے نہیں ڈال لیا آپ سے نہیں ڈال سو یہ نہ ہو کہ مسل اس کے آپ سے ایک تو ٹیوب نہیں ڈالی اور دوسرا اس کی آپ سانس تو انیستیزیا کی وجہ سے رک جاتا ہے نا ٹھیک ہے آپ نے muscle relaxant اگر آپ long muscle relaxant دے دو گے اسے کیا ہوگا کہ بندے کے آپ نے muscle relax کر دی ہیں بلکل آپ اس کے ریسپاریٹری muscles بھی کام نہیں کریں گے دوسرا آپ سے endotracheal tube نہیں صحیح سے ڈالی تو بندے کی death ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم short acting اس لیے دیتے ہیں اگر آپ سے جو ہے وہ صحیح سے نہیں ڈالی endotracheal tube تو یہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اپنے normal breathing کی طرف ہی آ جائے جو آپ کی endotracheal tube اگر صحیح سے نہیں ڈالی تو کیونکہ اس کا action دو سے پانچ منٹ ہے دو سے پانچ منٹ کے انتر اندر آپ tube ڈال لے تو ڈال لی ہے تو اکی ہے پھر آپ long acting دے دیتے ہیں لیکن اگر جو ہے اس کا effect نہیں ہوا آپ سے صحیح سے نہیں ڈالی ہے gastric content آپ نے endotracheal tube جو ہے وہ emergency میں پڑھی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے وہ cough ہوتا ہے دو اس کے ہوتے ہیں ایک addition اس میں انہوں نے کہا ہے کہ endotracheal tube میں اگر آپ cough کا addition کہ رہے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ positive pressure ventilation ہو جاتی ہے اور lung میں جو gastric contents جو ہوتے ہیں وہ aspire ہو کے lungs کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ harmful ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے disadvantage کیا ہے sexo methanium کا کہ muscle ایک سور pain ہوتی ہے اس کی وجہ سے hyperkalemia ہو سکتا ہے malignant hyperthermia ہو سکتا ہے اس کے لئے bradycardia اب آجاتی ہے difficult intubation اگر intubation جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے bag mask ventilation should be given ٹھیک ہے کہ ایسی situation اگر بن گی ہے tube آپ سے صحیح نہیں ڈال رہی تو پھر آپ bag mask ventilation دیں گے fiber optic bronchoscope should be used which places that tube intrachea under vision کہ جو آپ tube ڈال رہیں اس کو under vision ڈالنا چاہیے نا bronchoscope کے ثروہ پہ پیچھے ہم نے کہا لے ringoscope جو ہوتی ہے اس کی help سے آپ tube ڈالیں گے اگر آپ سے صحیح سے نہیں ڈال رہی پھر دوبارہ اس کو نکال لیں bag mask کے ثروہ اس کو ventilation دیں اور پھر bronchoscope کے ثروہ دیکھتے رہیں اور پھر ڈالیں tube double human tube may be needed for thoracic surgery procedure to allow collapse of one lung for easy of surgery double human tube ہوتی ہے کہ ایک lung جو ہے اگر آپ نے thoracic surgery کرنی ہے ٹھیک ہے thoracic surgery آپ کی chest کی ہے اگر آپ کے lungs دونوں inflate رہیں گے دونوں سانس لے رہے ہیں تو پھر آپ thoracic surgery مشکل ہو جاتی ہے so double human tube سے آپ کیا کرتے ہیں ایک lung کو collapse کرا لیتے ہیں دوسرے lung کے through breathing چلتی رہتی ہے پھر آپ جس طرف surgery کرنی ہوتی ہے اس طرف کا lung collapse ہوتا ہے easily آپ surgery perform کر لیتا ہے then ventilation ہے ventilation میں کیا لکھا ہوا ہے attached with a breathing LM one secure airway secured either by endotracle tube or by LM it is attached with a breathing circuit of anesthesia machine کہ جب آپ نے ventilation کے لیے جو بھی LM laryngeal mask LM لگا لیا یا tube ڈالنی تھی وہ ڈال لی ہے اب اس کو attach کر دینا ہے آپ anesthesia machine کے ساتھ ٹھیک ہے anesthesia جو machine ہوتی ہے parameters اس میں different ہوتے ہیں وہ set کی جاتے ہیں aspiratory rate tidal volume mode of ventilator friction of oxygen inspired oxygen pwp and adjusted یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ manage کی جاتی ہیں وہ ventilator ہے وہ جو machine ہے anesthesia machine ہے وہ سارے parameters کو manage کر رہی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر میر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں پہلا step ختم ہو گیا آپ نے induction کرنی تھی anesthesia کی وہ لگا رہی ہے اب اس کو maintain رکھنا ہے اب surgery start ہو گئی ہے maintenance of anesthesia is started after the induction and ends with when surgical anesthesia is no longer required ٹھیک ہے کہ surgery ہم نے کہا start جب کرنی ہے اس پہلے آپ نے anesthesia لگانا ہے ٹھیک ہے اور پھر لگا کے آپ نے tubes وغیرہ ڈالی ہے وہ tubes ڈال لی ہیں ٹھیک ہے سارا کام سیٹ بندے کو دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک breathing کے ساتھ ساتھ اکسیجن جو ہے وہ breathing دے رہی ہے ٹھیک ہے اکسیجن ساتھ ساتھ دے رہی اس کے ساتھ آپ کے انہیلیشن کے اندر انہوں نے گیس ایڈ کر دی ہے جس سے بندہ بے ہوشی رہے گا ٹھیک یہ جانرل انیستیزیا ہے نائٹرس اکسائیڈ کا کیا کام ہے کہ یہ پین فری رکھتی ہے گوڑن الجازک ہے ہیلو تھین اور جو آئیسو فلیورین ہے یہ سلیپ کو منٹین رکھیں گی لیکن پین کو کنٹرول کرنے کی پروپرٹی کام ہے ایٹرا کیوریم انٹرمیٹنٹ لی فور مینٹیننس آف مسل ریلاکسیشن یہ ایٹرا کیوریم جو ہے مسل ریلاکسی ہے یہ کمپیٹیٹیو انہیبیٹر ہے ایسیٹائل کولین کا ایسیٹائل کولین آپ کے مسل کو کنٹریکٹ کراتی ہے آپ نیورو مسکلر جنکشن پہ پتا ہوگا کہ ایسیٹائل کولین آتی مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں یہ اس کا انہیبیٹر ہے کمپیٹیٹیو انہیبیٹر ہے ایٹرا کیوریم یہ اس کی جگہ کام کرے گی پھر دا یوز اف نائٹریس اکسائید اس ڈی پر نوزی اور مومیٹنگ ہوتی ہے رسپونس بلیٹی اف انہیس ایس دیورن دا فیز انکلوڈ آپ نے انیستیزیا کو مینٹین رکھنا ہے اس فیز کے اندر انیستیزیا لگا رہا ہے اس کو مینٹین کر رہا ہے اس کی کیا رسپونس بلیٹیز ہیں یہ مینٹیننس اف نارمل فیزیولوجی بندے کی فیزیولوجی کو نارمل رکھنا ہے جس قدر پوسیبل ہو مینٹیننس اف اڈی وینٹیلیشن مسل ریلاکسیشن جو کہ ٹرائیڈ ہم نے پڑی تھی اس کو مینٹین رکھنا ہے اور تیسری چیز جو ہے کارڈیو ویسکولر سٹیبیلیٹی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو اس بندے کا ہارٹ ریٹ بریڈی کارڈیا ہم نے کہا کہ جو ہم سیکسا میتھونیم یوز ہیں وہ لگانے ہیں وہ انیس تھارٹسٹ کا کام ہے اب تک آپ نے انیس تھارٹسٹ کے چار کام پڑھ لی ہے نورمل فیزیولوجی کو مینٹین رکھنا ٹرائیڈ جو ہے ہم نے پڑی اس کو مینٹین رکھنا کارڈیو ویسکولر سٹسٹم کو مینٹین رکھنا اور فلویڈ اور بلڈ فنکشن اس کے اوپر ساری چیزیں جو مینٹر ہو رہی ہوتی ہیں ہارٹ ریٹ اور یہ ریس پائر ریٹ آیڈل وولیوم فرکشن وینٹی لیٹر فریکشن اکسیجن یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اوپر میر ہو رہا ہوتا ہے دن تیسرا کام ہے اس کا وینٹیلیشن دینا اس کے مونیٹرنگ ڈیورنگ انیستیزیا انیستیزیا لگا ہوا ہے آپ نے بندے کی مونیٹرنگ گرمی ہے آپ کیسے کریں گے کہ جب تک بندہ انیستیزیا کے اندر ہے ایک مونیٹرنگ وائٹل سائنس جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں آسا چیک ہوتے رہے فسیلیٹی پور کارڈیو پلمنری ریسوسیٹیشن شوڈ بی اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے بندے کا امرجنسی کنڈیشن بن گئی ہے ہارٹ ریٹ ہتم ہو گیا ہے یا بندے کا ہارٹ سٹاپ کر گیا ہے سو جو امرجنسی کنڈیشن میں ریسوسیٹیشن دیتے ہیں سی پی آر وغیرہ دیتے ہیں اس کی فسیلیٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ آویلیبل ہونی چاہیے تقریبا یہ سارے آپ کے وہ ہیں وائٹلز ہی ہیں ای سی جی کے علاوہ تو وائٹلز اس کے ٹیسٹ کرتے رہنے چاہیے اب الام بچ جانا چاہیے اگر اکسیڈن سپلائے فیل ہو جائے یا وینٹی لیٹر ڈس کنیکشن ہو جائے یہ نہ کوئی ایشو ہو گئے یہ بہت زیادہ ہام فل کنڈیشن ہے اکسیڈن پریشن ہو رہا ہے اور اکسیڈن سپلائے فیل ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے ایسی چیزوں پر الام بات جانا چاہیے تو الام جو ہوتے ہیں ان دو چیزوں پر بجنے چاہیے اکسیڈن سپلائے فیل ہو گئی ہے یا وینٹی لیٹر ڈسکنیکٹ ہو گیا فالوین منیٹرنگ میں بھی کنسیڈر فور میجر سرجری اینڈ اکورڈن ٹو پیشن کنڈیشن اب جو پہلے ہم نے پڑی ہیں وہ تقریبا ہر سرجری میں ہوتے لیکن اگر میجر سرجری ہے اس میں باقی چیزیں کچھ اور چیزیں آڈ کرتے ہیں جس منیٹرنگ چلتی رہنے چاہیے انویس بلڈ پریشر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سنٹرل وینس پریشر بھی چک ہونا چاہیے یورین آوٹ پوٹ اکثر سرجری آپ نے دیکھ ہیں سولہ سولہ ستارہ ستارہ گھنٹے چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ چلتی ہیں سرجری تو وہاں پہ یورین آوٹ جو ہوتی ہے سنٹرل وینس پریشر بلڈ پریشر بلڈ پریشر تو ہم ویسے بھی چک کرتے لیکن اس میں انویس بلڈ پریشر چک کرنا ہوتا ہے یورین آوٹ پوٹ جو ہوتے میرے کرنے ہوتے پلمانری آٹری ویج پریشر اور کارڈی آوٹ پوٹ یہ ساری چیزیں میرے کرنا ہوتی ہیں اب تھرڈ جو چیز ہے سرجری ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ریورسل اور نکال لو اب جو انستیزیا ہے اس کا ہمیں کام نہیں چاہیے بندہ ہوش میں آنا چاہیے سرجیکل پروسیجر نائیٹرس اکسائیڈ اور ایجنٹ ہیلو آئیس 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 سے وہ فلورین آٹنڈ آف اور اونلی اکسیجن آئیس 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 اٹھنا سٹارٹ کرنا اپریشن ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو مینٹین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آئیس 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 نیو سٹیگمین اٹریکیوریم اب ہم نے اٹریکیوریم کا انہیبیٹر دے دینا ہے نیو سٹیگمین ٹھیک ہے تو تاکہ اس کا افیکٹ ختم ہو جائے اور بندے کے مسئل جو ہیں وہ خود کنٹریکٹ کرنے لگیں اور وہ اپنا سانس خود لے ٹھیک ہے تاکہ اٹریکیوریم کے افیکٹ ریورس ہو جائیں اٹروپین is also given at this stage to block مسکرین ریسپٹر اٹروپین کا بھی یہی کام ہوتا ہے اٹروپین دیا جاتا ہے 0.02 ایم جی پر کیجی کی ڈوز کے حساب سے maximum ڈوز نیو سٹیگمین is available at نیکوٹین ریسپٹر اٹروپین also prevents brady cardia reduce bronchial secretions in this way level of ایسیٹال کولین is increased دونوں جو نیو کیوریم کی افیکٹ کو reverse کر دیں تو ایسیٹال کولین کی سکریشن آٹومیٹکل increase ہو جائے گی اس کے بعد ہے ریگین مسکیولر ایکٹیوٹی وہ ہو جائے کی انڈوٹریکیل ٹیوب کو ریموو کر دی جاتا ہے once patient start cuffing and show sign of intolerance of tube کہ بائیست 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 ایروے شوڈ بائی سکشن اکسیجن is given with mask till the patient resumes normal breathing pattern کہ جب بندہ normal breathing pattern جب تک اس نے normal breathing پیانا ہے تو سکریشن ہوتی ہیں جو اندر جمع ہیں اب ایک دم سے تو وہ نہیں نکل جائیں گے تو آپ نے اس کو سکشن کر کے جو ٹھیک سکشن 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 جو سکریشن جمع ہوئی تھی اکسیجن جو ہے وہ بھی بھی مسک دیں گے جب تک وہ بندہ خود سانس نہیں لینے پہ آتا صحیح سے normal breathing نہیں اکسیجن لگی رہے گی اکسیجن اس کی لگی رہنے دیں باقی سکشن کر ایروے کلین کر تو ٹیوب نکال دیں causes of failure to awake breathe after general anesthesia اکثر ہوتا ہے general anesthesia دیا بندہ اٹھا ہی نہیں اس کے بعد تو اس کے کیا causes ہیں obstruction of airway میں obstruction آگئی تھی یا پھر residual effects opiates اور anesthetist agent جو آپ anesthetist دیتے ہیں opiates دیتے ہیں ان کے side effects بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے hypoxia ہو گیا ہے hyper car bia ہو گیا ہے hypo car bia ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے hyper ventilation گھر دی ہے hypo car car bia کم ہو گیا ہے persistent neuromuscular blockage زیادہ دیر neuromuscular blockage رہا ہے اس کی وجہ سے hypo thرمیا کی وجہ سے hypotension کی وجہ سے circulatory failure leading to respiratory arrest ٹھیک ہے blood supply نہیں گئی اس کی وجہ سے respiratory arrest ہو جاتا ہے electrolyte imbalance آج ویڈیو لنبی ہو جائے گی لیکن پوری ایک میں complete کریں گے اب ہم ایک چیپٹر ایک ویڈیو میں complete کیا آگیں گے total intravenous anesthesia جو ہے intravenous anesthesia TIVA total intravenous anesthesia ہوتا ہے نیو موڈ جانرل anesthesia ان ویڈیو ایس تیزی ایس اچی وی intravenous infusion of propofol and ultra short ایک اوپی ایرز ریمی فنٹانیل ٹھیک ہے آپ اوپی ایرز پر یوز کرتے ہو اس کے لائوہ پروپو فول کو یوز کرتے ہو اب ایڈوانٹیز آجاتے ہیں جانرل anesthesia کہ patient stress free رہتا ہے اس کے علاوہ all type of surgeries آپ کر سکتے جانرل anesthesia کے اندر most specialist surgeries like cardiac and neurosurgery can only be done under general anesthesia patient جو ہے وہ کسی بھی position میں آپ ڈال سکتے ہو لیکن جو وہ regional اس میں بندہ ایک تو اس کو دیکھ رکھ سکتے patient کو command دینا پڑے گی مطلب مسئلے آتے ہیں ریجنل کے لیکن general کا یہ فائدہ ہے آپ اس سے کچھ پہ سکے ڈامیج کر دیں تی یا فیرنکس یا لیرنکس ٹھیک ہے اب آپ نے خود ڈال رہے ہیں تو پھر آپ اس کے کوئی چیز کو ڈامیج کر سکتے ہیں مس پلیسمنٹ ہو سکتی ہے ٹیوب کی لائک آپ کی نے ٹیوب ڈالنی تھی لیرنکس میں ٹریکیا میں ڈالنی تھی وہ اس فیگس میں چلے گئی ہے تو اس کی ویرے سے کیا ہوگا ہائپوگزیا ہو جائے کم اس کم دو منٹ لگیں گے دو منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا اور بندے سیریبرل ہائپوگزیا ہو جائے گا بندہ بہوش کیا جانرل انیسٹیزیا دے اس کے اپنے مسئل سے کام کرنا بند کر گئے سمجھو کہ وہ ریسپائر نہیں کر پائے گا منٹ لیشن اس کی زیرو اب آپ نے دینی تھی ٹیوب ڈالنی تھی ٹریکیا میں ڈالنی کی بجائے آپ نے ڈال دیا اسو فیگس میں ٹھیک ہے تو ہائپوکزیا سے بندہ مر جائے گا اسو فیگس نے کیا کر نیا اکسیجن ٹھیک ہے تو آپ کے لنگ کو اکسیجن نہیں ملے آپ کے برین کو نہیں ملے ہائپوکزیا ہو جائے گا اسو فیگس کی پرفوریشن ہو سکتی ہے جو گیسٹرک کونٹنٹس ہیں وہ باہر آسکتے ہیں اسو فیگس کے طور اس کے علاوہ انجری ٹو اسو فیگل سوف ٹیشو یہ بھی ہو سکتا ہے نیومو تھوریکس ہو سکتا ہے ایرزم ہو سکتا ہو سکتے ہیں بلوک ہو سکتا ہے بلوک ہو گی ہے یا ڈسکنیکٹ ہوگی ہے یا ٹریکیل سٹینوس ہو جگئی ہے تھوڑی دیر بعد تو یہ سارے مسئلے آسکتے ہیں اب ڈرگز ریلیٹر جو مسئلے آئیں گے ہیلو تھین ہم نے کہا ہیلو تھین جو ہوتی ہے یہ ہر ڈرگ کے جو پوزیو ایفیکٹس کے ساتھ نیگٹیو ایفیٹس بھی ہوتا ہے سائی ڈیفیٹس ہیلو تھین ہیپیٹک ڈسفنکشن کر دیتی ہے اکثر اس کی وجہ سے سیویر ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈپریس مسل پین اور ایکس جو ہوتی ہیں بریڈی کارڈ یہ سب سیکس ہم ایفیٹس ہوتی ہے سو اب ڈرگ جو ہوتے ہیں وہ سائیڈ افیکٹس آپ نے دیکھ لئے اب ہم نے آگے دیکھتے ہم یہ ملغننٹ ہائپر پائر اگزیا کیا ہوتا انہوں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے انسٹارٹکس اور دی پولرائزنگ مسل ریلیکس کہ یہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے ہوتی کام ہے زیادہ تر نہیں ہوتی ہے لیکن ہے لائف تھریٹنگ ہے اگر ہوگی تو لائف کو مسئلہ بن جے گا آٹوزومل ڈومیننٹ انہاریٹی ڈیسورڈر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا میٹابول کرائیسز ہو سکتے ہیں سکیلیٹل مسل کے جو کے بندے جن میں ٹریگرنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ٹریگرنگ ایجنٹ اگر موجود ہیں لائک والاٹائل انہستارٹکس کسی کا ٹریگرنگ ایجنٹ تھا یا مسئل دل ایکسنٹ جو آپ نے یوز کے یہ ٹریگرنگ ایجنٹ ہے آئیسولیٹڈ میسیٹر سپیزم جنرلائز ریجیڈیٹی ایسیڈ آسیس یہ سارے جو ہیں جس کے سمٹمز آتے ہیں سانن سمٹمز آتے ہیں وہ کیا ہیں ٹیکککارڈیا ہارٹ ریٹ انگریز ہو جاتا ہے وہ اکثر بھی پائر ایکزیا میں ہارٹ ریٹ انگریز ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ میسیٹر سپیزم ہو جاتا ہے آپ کے صرف میسیٹر سپیزم ہوا ہے اس کے علاوہ جنرلائز پوری بوڈی میں ریجیڈیٹی اور آسی ڈاوسیس ہو جاتا ہے ریپیڈ انگریز انگریز ہو جائے گا پائر ایکزیا ہے نا ہائپر پائر ایکزیا تو ریپیڈ انگریز کر جائے گا تیمپریچر 38.8 ڈگری سیلسیل سے بھی زیادہ چلا جائے گا ریپیڈ پاندرہ منٹ کے اندر اندر ایک ڈگری سیلسیل سے زیادہ ریز کر گیا ہے سپیڈ سے ریز کیا تو یہ سمجھ لیں میں ہائپر پائر ایکز ہی ہے پیک پریشر بے شک 38.8 سے زیادہ ہو ہے نہیں لیکن یہ ڈیاگنوسٹک پوائنٹ ہے لیکن اس کا انسیڈنس کام ہوتا ہی ہم نے دیکھ لیا ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے ٹریگر ایجنٹ جو بھی اس کے ٹریگر ایجنٹ سے جو بھی بتائی ہیں کوئی والاٹیل انسیٹک سے جو بھی ہیں اس کو سٹاپ کر دیں انسیزیا جو ہے انٹرا وینس دے دیں سیڈیٹیوز کر لیکن جس درہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں ہائپر وینٹیلیشن کرائیں میکسیمم اکسیجن سے جو بھی آپ نے چیزیں مطلب جو بھی گیس تھی وہ آپ ہائپر وینٹیلیشن سے کیا ہوگا جلدی جلدی گیس باہر نکلے گی ٹھیک ہے جتنی زیادہ گیس باہر نکلے گیس جلدی نورمل آ جائے گا ٹریٹمنٹ انکلوڈ امیڈیٹ ایڈمنیسٹریشن اوف ڈنٹرولین ٹو ایم جی پر کیجی جو کہ ہر پانچ منٹ کے بعد آپ نے ریپیٹ کرنی ہے ہر پانچ منٹ کے بعد ڈنٹرولین ٹو ایم جی پر کیجی کے حساب سے اس کی ڈوز دینی ہے ایک تو اکسیجن کی ڈوز بڑھا دی ہے ہائپر وینٹیلیشن کر دین تو ویسے ڈنٹرولین ہوتا ہے اس کا علاج ڈنٹرولین دے تو ہمارے ہائپر وینٹیلیشن سے کام چلاتے ہیں اب ہم نے ڈرگز کے پڑھ لیے اور انٹیوبیشن کے کمپلیکیشن پڑھ لیے اب ریسپاریٹری کمپلیکیشن کیا ہوتے ہیں ایٹیلیکٹیس ہو سکتا ہے پلمونری ایسپاریشن لیہرنجیو سپیزم پوسٹ اپریٹیو نیومونیا نیومو تھوریکس لیہرنجیل ایڈیما اس کے بعد جنرل کمپلیکیشن کیا ہیں ہائپو تھرمیا ہو سکتا ہے ہائپوکزیا ہائپر کاربیا ہائپو وینٹیلیشن ہائپر وینٹیلیشن پلمونری ایمبولیزم ایم آئی ایڈورس ڈرگز اور بلڈ رییکشن دعا میں یاد رکھیں اپنا قیال رکھیں اللہ حافظ